پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ شعار ہے اسلام کا یہ اسلام کا شعار ہے شعار کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی وہ نشانی ہے اسلام کا وہ تاج ہے کہ یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی بستی میں موزن اعزان دینا شروع کی اور دشمن نے حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دیا تو اہلِ بستی پر واجب ہوتا بھی سزان کو پورا کریں اب دوسرا کھڑا ہو کے اگلے کلمات کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس پر تیر جائے وہ شہید ہو گیا تیسرا کھڑا ہو کے کہے اشہدو انہ محمد صلی اللہ وہ شہید ہو گیا چوتھا کھڑا ہو یعنی امت مسلم پر واجب ہو جاتا ہے کہ اعزان پوری ہونے تک شادتیں قبول کر لے لیکن اعزان کو مکمل کرنا ضروری یہ اعزان معمولی چیز نہیں ہے ہم اعزان کو کوئی اہمیت نہیں دیں یار موزن صاحب کی تو عزت بھی نہیں ہے بلکہ دنیا میں مسئل کے موزن صاحب ہیں یہ خطیب صاحب ہیں خطیب صاحب کی پھر بھی موزن بیچارہ خادم آپ کو پتہ کیا ہے کل روز قیامت میں سب سے اونچی گردنیں موزنوں کی ہوں گی سب سے اونچی گردنوں کا مطلب یہ اہل میں شہر کردے سب سے موزن اگر نظر آئیں گے تو موزن نظر آئیں گے جو اللہ کا منادی بن کے اللہ کی نماز کی طرح آپ کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کترہ بڑا مقام تبھی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جس سے سات سال تک بغیر معاوض ہے کہ اللہ کی رضا کیلئے ازان دی سیون ہیئر تک فرمائے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس پر جہنم کی آنک کو احرام کر دیتے اور آخر میں اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی گویا کہ سب سے بڑا معزز ہو کر پیش کیا جائے گا یہ ازان معمولی چیز نہیں ہے کہ پیدا ہوتی آپ کو سنائی جاتی ہے اس پر آپ غور کر رہے ہیں یہ کونسا ایسا اہم میسیج تھا بھئی ابھی تو ہم پیدا ہی ہوئے ہیں ابھی تو ہم سمجھتے بھی کچھ نہیں ہیں ابھی تو ہم بولتے بھی نہیں ہیں چلتے بھی نہیں ہیں اللہ میں کوئی کونسی ایسی جلدی تھی یار پیدا ہوتی ہے وہ ایک میسیج سنو آیا یار سبر کر رہے ہیں آٹھ دس سال کے ہو جائیں ہم کچھ سمجھ نہیں سننے لیں اب سنو آو یار آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ میں سب کو چھوڑ کے سب سے پہلے فرمائے آزان اس کے سیدھے کان میں آزان دو الٹے کان میں اقامت کہہ دو پیدا ہوتے ہی بے خیریت یہ کونسی اہم بات بس اس پر اگر غور کرو کہ یار کوئی اہم بات ہے کہ جو آزان پیدا ہوتے سنوا دی جبکہ ابھی سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہا اس کو نہیں ہمیں نہیں اس کے شعور کو سمجھ میں آ رہا ہے چونچہ آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی کبھی آزانیں دی ہوگی تو بچے کے کان میں جیسے آزان شروع ہوتی کہ بچے کے چہرے پر خاص سکون آ جاتا وہ ایک خاص اس کے چہرے پر ایک سکون اتمنان اور توجہ سے یہ سنتے ہیں دوسرے کا ایک توجہ دیتا ہے چھوٹا سا بچہ اس کا مطلب کوئی خاص چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کے اندر جازم کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو اپنی ایمان کے نور سے منور کر رہے ہیں اسی وقت اس کا قلب جی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پیغام کو پکڑ لیتا ہے کہ حیال اصلا اور نماز کی طرف حیال فلا اور کامیابی کے طرف اس کا مطلب ہے کہ اے انسان تو دنیا کے اندر سوائے کامیابی کا اور چاہتا کہ کامیابی چاہتا ہے تو راستہ ہم تجھے بتاتے ہیں نماز کے راستے پر چلتا جب منزل تیری کامیابی ہوگی تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نماز کے راستے پر چلتا بننا چاہتا ہے قاری بننا چاہتا ہے دنیا کا کوئی بھی شعبہ جائز طریقے سے اختیار کرنا چاہتا ہے تو نماز کا راستہ چھوڑنا نہیں راستہ نماز کا اختیار کرتے رہنا ساری منزلیں تجھے سامنے ملتی رہیں گے یہ ایسی چیز ہے